بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو میٹوزیڈی گوزر غان پر ایک اور زبدست ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان سہیل دی آئرن مین جعفری ایجو مارکٹنگ کے پلات فرم سے ایک مرد با پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اسی امید یقین اور دعا کے ذات کہ آپ بلکہ ٹھیک ہوں گے اور دست قدرت سے ملنے والی نعمتوں کو سمیٹھ رہیں اگر آپ چینل پر نئے نئے آیا ہیں تو ہمارے چینل ایجو مارکٹنگ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان میں ہونے والے تمام اچھے ریل ایسٹ ہاؤزنگ پروجیکس کی ٹائم دی اپڈیٹس آپ کو ملیں اور آپ کو اچھی انویسمنٹ آپرچونٹیز کا بھی پتہ چلتا رہے وہ کہتا ہے کہ جو نہ مل سکے وہی بے وفا یہ بڑی یجیم سی بات تو نیو میٹوزیڈی گوزر خان کی حوالے سے بات کریں تو جو بندہ پورے پیسے نہ دے سکے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی امتیازی سلوک ہوتا بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں لوگوں نے فل پیمنٹ کی جن سوسائٹی نے ان کو بھرپور انداز کے ساتھ ابلائج کیا ان کو منچہ اے بلوکس بھی دیئے ان کو ڈسکاؤنٹس پر ملے اور وہ لوگ اچھے ایڈجس ہو گئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے شڈول کے مطابق چل رہے ہیں اور ان لوگوں کی بلکل بھی کوئی آواز سوسائٹی تک نہیں پہنچ رہی ہے اور بار 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 احتجاج کے بہوجود نہیں پہنچ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو میرے خیال سے کوئی سنوائی نہیں رکھتا کسی نے اس پر نظر نہیں رکھی ہوئی سوسائٹی تو بھول کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ بھی کوئی بشندے ہیں اور یہ بھی ایکزسٹ کر اور وہ لوگ ہیں جن بچاروں سے زلطی سے شروع میں کوئی ایک دو فائلٹ زیادہ ہو گئی اور بعد میں انہوں نے مرجن کروالی دیکھیں افکورس میں کنڈیم کرتا ہوں کہ شروع میں بلک بائنگ کر لینا ہے لیکن بلک بائنگ کے جب میں بات کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں کہ دو پلوٹوں کی آپ کی بنجائش آپ دس پلوٹ لینے لیکن اگر آپ نے دو پلوٹ لے لیے اس وقت آپ کو لگ رہا تھا کہ یار ہو جائے گا لیکن بعد میں واحول کچھ ہوں بنا کے دو نہیں چل پا رہے ہیں تو یہ کوئی بلک بائنگ نہیں ہے یہ سمٹائمز ہو جاتا ہے انفرسین قسم کے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں اور موجودہ وقت کے اندر جتنی مہنگائی ہوئی ہے عام آدمی کے لیے گھر چلانا جتنا مشکل ہو گیا ہے تو جس کے بعد دو فائلز تھی it was only logical کہ یار چلو وہ ایک فائل کے اوپر چلا جائے اور میں ایسے لوگوں کو بالکل کنڈیم نہیں کر رہا ان حالات کے اندر لیکن سوسائٹی نے کیا کیا جی کہ ان لوگوں سے فائلز مرجنگ کے لیے تو لے لیں لیکن اب مہینوں گزرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کے لیڈرز اپ ڈیٹ نہیں ہو رہے ہیں مجھے یاد ہے لاہور سے ایک بھائی ہیں جو ان کے ڈی ایچے آفس میں چکر لگا لگا کے بی ایس ایم ڈیویلپرز کے لگا لگا کے چکر تک گئے ہیں اور ان کا لیڈر ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہو سکا ہے یہ بات تقریباً تین مہینے ہو چکے اس بات کو لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے وہ جاتے ہیں اور میرے خیال سے بس وہ اردگرد کو پیکجز دیکھ کے واپس سلے جاتے ہوں گے اور تو کچھ جگہ نہیں ہے یعنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سوسائٹی کا کیا رویہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مرجنگ کروالی ہیں دیکھیں جنہوں نے مرجنگ کروائی ہے وہ بھی آپ کے ہی کلائنٹ ہیں وہ بھی آپ کے ہی انویسٹرز ہیں ان کو بھی آپ نہیں ایجسٹ کرنا ہے ایسا کیا ہے اس اکاؤنٹنگ کے سافر میں جب وہاں پر مرجنگ کا کیس آتا ہے تو وہ بلوک ہو جاتا ہے آلٹ ہو جاتا ہے مر جاندہ ہے موک جاندہ ہے کور چلے چلے جاندہ ہے لیکن جب کوئی کیس دیتا ہے تو چیزیں یوں چلتی ہیں میرے خیال سے اس طرح کے امتیازی سلوک سافر نہیں رکھتے ہیں میرا اپنے توڑا بہت کمپیٹر سائنس سے بیک رہا ہون ہے الحمدللہ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ آپ مرجنگ والے کیس کو جانبوچ کے لٹکائے رکھیں لٹکائے رکھیں مجھے یاد ہے جب اے ساؤت کی نمبرز کے لیے بالٹنگ ہونی تھی اس ٹائم سے پہلے لوگوں نے مرجنگز کروائی ہیں یار وہ اب بھی سنٹرل کا بالٹ ہو گیا ہے ابھی تک ان کا لیجر اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا ہے اور ان لوگوں نے مرجنگز اس چکر میں کروائی تھی کہ چلو یار ایک فائل ہو جائے گی دو فائز تھیں اور اے ساؤت کا بیلٹ ہو رہا ہے تو اے ساؤت کے بیلٹ میں ہمارا کہیں نام آ جائے گا لیکن نام شہیدوں میں ہی آئے گا میرے خیال سے غازیوں میں تو اب نہیں آنے والا عجیب ہی صورتحال بنی ہوئی ہے اسی طرح سے ایک موسٹ ریسنٹ کیس ہے میرے ایک بڑے پیارے بھائی کا جن کے پاس دو کنال کے پلوٹ تھے اور میرے ان بھائی کو کنال والے پلوٹ ہی پسند آتے ہیں جہاں جہاں ان کے پاس جو مال پڑا ہوئے ہیں کنال بہت کٹھے کیتے ہوئے ہیں تو دو کنال لے لیے تھے اور انہوں نے پیسے بعد میں نہیں دینا پسند کی حالات واقعہ جو بن گئے ایک پروجیکٹ انہوں نے اور دکھر شروع کر لیا ہے وہ دن بیٹھے میرے پاس اور میریو کر کے گئے ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ اس دوران انہوں نے فائلز مرج کروالی اب جب مرجنگ کروائی ہے تو دیکھیں ان کے پیسے زیادہ بن گئے تھے کاسٹ آف لینڈ سے وہ آلریڈی ان کے ڈیویلپمنٹ چارجز کے اندر ایڈجسٹ ہو چکے ہیں یعنی یار ایک بندے نے آپ کو ایڈوانس میں پیسے دی ہوئے ہیں ابھی تو کہیں پر کوئی بات ہی نہیں ہے ڈیویلپمنٹ چارجز کی یعنی جس بلوک میں ان کا آنا ہے کیونکہ وہ بی سینٹرل کا ہے دو فائلز تھی ایک بی سینٹرل میں تھی ایک ہوا میں تھی ہوا والی مرج کروالی بھی سینٹرل کے اندر اب ہوا کیا ہے کہ ابھی تک ان کی فائلز پہ بھی کسی قسم کا کوئی لیڈر اپ ڈیٹ نہیں ملتا کہا ہے اور وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی میرے خیال اسے کامی چانس ہے کہ بھی سینٹرل میں ملے گا اور میں انہیں کافی اتھک بھک اپ کرنے کی پوشش تو کرتا ہوں کہ نہیں چونکہ آپ کا بھی سینٹرل کا تھا جب بھی ہوا تو کچھ نہ کچھ گنجائش آپ کے لیے نکل آئے گی اور ان بھائی کے لیے امید زیادہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ان کا کنال کا پلوٹ ہے کنال والے بڑے کم لوگ ہیں جو فل پیمرز لے کے اڈجسٹ کر رہے ہیں کنال کے پلوٹس بچ جاتے ہیں یہ ساؤتھ کے پلوٹس بھی بڑی دیر بعد بھی کنال والے بچ گئے تھے یہ اندر کی نیوز بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے دو لوگوں کو لگوا کے دیئے ہیں تو کنال والے لگ جاتے ہیں پانچ مرلہ زاد مرلہ یہ تو فوراں سے نکل جاتے ہیں تو جن کا بڑا پلوٹ ہے ان کے لیے تو پھر بھی کہیں پر کہیں راکھ کے نیچے کوئی چنگاری موجود ہے لیکن وہ تمام تر لوگ جن کے پاس چھوٹے پلوٹس ہیں وہ نہ دسر بلکلی اندر یہاں پہ جائے ان کی کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کیس آپ کو بلکہ مزاقہ ہے اس قسم کا انسیڈنٹ آپ کو بتاؤں ایک بھائی کے پاس ایک بی بلک کی فائل سی اور ایک فائل ان کی نان بیلٹڈ تھی مرجنگ کروانے گئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ بی والی کے اندر مرج کرنی ہے دوسری فائل they did it other way round یعنی ان کے بی بلک والی فائل اٹھائی ہے مرج کر دی ہے دوسری فائل کے اندر تو ویسا ایسا بھی ہو رہا تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے مرجنگ کروائی ہے وہ بھی سر جی آپ کے ہی انویسٹرز ہیں آپ کے ہی کلائنٹس ہیں تو ان کے ساتھ یہ امتیازی سنوک روا نہ رکھا جائے ایک بھائی نے تو مجھے یہ تک بھی کہا ہے کہ جو وائس میسٹر میں آپ کو بھیج رہا ہوں یا آپ سنواز ہیں تو اس کا فیصلہ آپ یہ دیکھ میں نے نہیں کیا by the way دیکھیں یہ when the time would come جو ایڈیٹر کو اچھا لگا وہ پھر وہ کر دے گا کیونکہ میں by the time آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اسلامباد میں ہوں گا نہیں I'll be somewhere else لیکن بات یہ ہے کہ یار اس طرح سے نہ کریں سب لوگوں کو لے کر چلیں سب کو ایڈیسٹ کریں تمام تر لوگ آپ کے ہی کلائنٹس ہیں اور جنہوں نے آپ کو مرجنگ کے لیے فائلز دیں ہیں ایسا تو انہوں نے تو کٹوٹیاں بھی کروا دیں ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فل پیمنٹ کریں مرج کریں تو آپ نے تو اس میں سے بھی دیکھیں کچھ نہ کچھ کاٹ کی ہی ان کے ساتھ سارا معاملہ کیا ہے تو خدا رہا ان کو ایڈیسٹ کریں اس طرح سے لوگوں کو نہ رولیں یہ ایٹیٹیوڈ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے اور میں پھر سے بتاؤں گا کہ منڈی باول دین میں آپ نے ایک دفعہ اس کا مزہ چکھ لیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ منڈی میں کیا ہوا ہے اور کیا صورتحال بنی ہیں لوگ شرم و شرمی بتاتے نہیں ہیں ہمارے یار دوست ہیں جنہوں نے بڑے شوق سے پیسے اپنے بھی لگائے تھے اپنے یار اندوستوں کے بھی لگوائے تھے کہ پچاس پچاس لاکھ لے آؤ بعد میں دیکھیں کہ پلیٹر کا کیا بنے گا فی الوقت انویسٹ کرتے ہیں یہ نا چیزیں گوئی تھی لیکن پھر بات میں بڑا کچھ ہوا ہے لوگ شرم و شرمی بتاتے نہیں ہیں ہمارے یار دوست ہیں ساری اندر نہیں ہے خبرانے اب باس تابشتہ شیر سی کہ لا تعلق نہ ہمیں جان کہ ہم جانتے ہیں بڑا کچھ جان کہ یہ بے خبر ہی آتی ہے تو سب پتا ہوتا ہے خبریں مارکٹ سے پتا چل جاتی ہیں تو خدا رہ لوگوں کے ساتھ مل کے چلیں آپ نے بزنس کرنا ہے اور بزنسمن جو ہوتے ہیں وہ کھلے دل کے ہوتے ہیں کھلے مائنڈ کے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ لانگ ٹیم جل آج کی ہماری اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی میری کسی بات کے ساتھ اگری کریں let me know in the comment section below ڈسنگری والی باتیں آپ ضرور بتاتے ہیں بہت اچھا رکھتا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ I will see you in the very next one till then اللہ حافظ